بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ویسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئینز ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر سب سے پہلے ذکر کریں گے افغانستان کا ملک اعلیٰ امن مذاکرات کار عبداللہ عبداللہ کے مطابق صدر اشرف گنی افغانستان سے تاجکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں افغان صدر اشرف گنی نے اتوار کو ملک چھوڑ دیا اس کے چاند گھنچوں بعد جب تالبان نے اپنے جنگجوں کو دارالحکومت کے مضافات میں انتظار کرنے کا حکم دیا تھا تالبان قابل میں داخل ہو گئے تالبان کے عسکریت پسندوں کے قابل میں داخل ہونے اور حکومت کے غیر مشروط احتیار ڈالنے کا مطالبہ کرنے کے بعد افغانستان کے صدر مبینہ طور پر ملک چھوڑ گئے چکے ہیں رائٹرز نے وزارت داخلہ کے ایک سینئر رہدے دار کے حوالے سے اشرف گنی کی تاجکستان روانگی کی اطلاع دی یہاں پر ذکر کریں گے عبداللہ عبداللہ کے ویڈیو پیغام کا عبداللہ عبداللہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں افغان صدر اشرف گنی کے قابل سے فرار ہونے کی تضدیق کی گئی ہے ایک ویڈیو پیغام میں عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ اس نے مشکل وقت میں افغانستان چھوڑ دیا خدا اس کا احتساب کرے رحیم ہم وطنان عزیز اب شہریان قابل امروز میخواہم که روز سخت را سبری کردین و روزہ سختی ہم بالا شما گزشت و بالا ہمیں ملوم اکانستان درخت آئی گزشت در شرایط فیلی فقط چیزی که از شما میخوایم امیست که انشالله خدا توفیق خدان بده که آرامش خدایفز کنین از نیروهای دفاعی امنیتی میخوایم که در تأمین امنیت هم کاری کنن از نیروهای عرکت طالبا میخوایم که بدون وارش شدن به شهر مجال بدن و صحبت ها که دوام وضیعت یا خدا نخواسته بر همکردن وضیعت امنیتی باعث تلفات مردم، باعث خسارن به مردم نشن باعث اکشهروند کشور و باعث رئیس شورایلی مصالحی ملی همین آرزویم هست و ای که ریج جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در این طور اگالت خرار داد خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوات خود خود گردن بازم سبر و سلمندی براتان استدار دارم توفیق براتان استدار دارم و خداوند کمکتان کنه یاریتان کنه که ای شب روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد افغان صدر افغانی نے ملک چھوڑنے سے کبل سیکیورٹی کال کی تھی ضبورت بازیس که امنیت میلی در پروی پولیس و اردوی میلی مثل که بازیسی به دفاع وانیزیسی و ادایت دادیم مسئولیت امنیت تمام شهروندهای ما رو بوده بگیرن این مسئولیت ماست و ما این مسئولیت بوجه احسن انشالله دالار ادا میگونم دوم هرکسی که فکر آشوگری یا چفاولگری یا قطاع تریخی رو داشته باشه باید با قوت تمام امراشان رفتار کنید خواهش معیز که نمرای تیلیفون بر شکایت ها یا برای اقلادهی ام دا اوزارت مطرم داخلہ ام دا اوزارت مطرم دفاع و هم خواستن دا امنیت ملی ایجاد شوه که شبکای مرنومی ما از اکلاعی گزر شورای محلی نوحی پولیس و امنیت ملی و اوزارش و نایوی شاروالی هم در تماس افغانستان میں چین کے تمام شہری محفوظ ہیں کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں چین کے افغانستان میں سفارت خانے نے چینی شہریوں کو سیکیورٹی انتظامات بڑھانے کی ہدایت کی ہے اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے اب ذکر کریں گے طالبان کے ترجمان کا قابل میں طالبان ترجمان ڈاکٹر نعیم نے بیان جاری کیا قابل ایک بڑا گنجان آباد شہر ہے ہم یہ ارادہ نہیں رکھ رہے کہ زبردستی شہر میں داخل ہو جائیں ہماری بات یہ جاری ہے جب تک معاہدہ نہیں ہوتا طالبان شہر میں داخل نہیں ہوں گے اور معاہدتہ قابل کی سیکیورٹی افغان حکومت سنبھالے کی اب ذکر کریں گے اشرف گنی کی صدارتی کرسی پر کون بیٹھ گیا آپ کو اگاہ کر رہے ہیں افغانستان کے صدر اشرف گنی کے فرار ہونے کے بعد اشرف گنی کی صدارتی کرسی پر بیٹھ کر صورت النصر کی تلاوت کی جاری ہے موسیقی موسیقی ورائیتا الناس ادخلون فی دیمی اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واسوکر انہو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على روح مبارک سیدنا محمد في الارواح وعلا جسده في الاجساد وعلا قبره في القبور وعلا آله وصحبه وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امریکی سفیر اب سفارت خانے میں نہیں بلکہ ائرپورٹ شفٹ ہو چکے زرائی کے مطابق دیویٹ مارٹن کی رپورٹ کے مطابق زرائی کے مطابق قرآن مفقیشتر رب厚 عزت مضجم ایجا فكرتے ہیں ترک صدر کا پاکستانی وزرعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستانی وزرعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان میں قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد دونوں رحمہ آپس میں رابطہ کریں گے یہاں پر ذکر کریں گے پاکستانی صدر کے دورہ ترکی کا پاکستانی صدر ڈاکٹر آرف علوی اپنے تین روزہ دورے پر استمبول میں موجود ہیں استمبول کے گورنر علی پرلکایا، اعلیٰ ترک حکام اور ترکی میں پاکستانی صفیر سائرس کازی نے اتا ترک ائرپورٹ پر صدر کا استقبال کیا تھا پاکستانی صدر کے ترکی پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پاکستانی صدر کی آمد پر ترک مسلح فواج کے چاہوچوبن دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا صدر آرف علوی ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر چودہ سے سولہ اگست تک ترکی کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں اپنے قیام کے دوران صدر آرف علوی ترک صدر اور بہت سی عالی سطح حکام سے ملاقاتیں کی یہاں پر ذکر کریں گے ترک ڈراما سیڈیل ارتغل غازی کے پروڈیوسر کا پاہستان کا جشن آزادی ترک تاریخی ڈراما سیڈیل ارتغل غازی کے پروڈیوسر رائٹر محمد بوزداغ کی جانب سے اہل پاکستان کو جشن آزادی کی مبارک بات کا پیغام اسلامباد میں ڈنمارک کے سفارت خانے میں جشن آزادی کی حوالے سے تقریب کا انعقاد اسلامباد میں ڈنمارک کے سفارت خانے میں جشن آزادی کی تقریب ہوئی ڈنمارک کی سفیر لیز روزن ہوم کا خصوصی پیغام سفارت خانے کے عملے نے خصوصی تقریب کا احتمام کیا موسیقی 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 موسیقی